مبینہ طور پر جگر ٹیکس لینے کی نتیجے میں دو مقدمات کا سامنے کرنے والی قصور کی رہائشی 58 سالہ بے وقت خادون انصاف کے حصول کے لیے لاہور ہائی کورٹ پہنچ گئے مکری سوالے سے تفصیلات سے آدھا کریں تاہر جعافی اس ریپورٹ میں یہ آہو بکا نور محل چونک قصور کی رہائشی بے وقت خادون زہور بی بی کی ہے جس کا کہنا ہے کہ اس پر جگہ ٹیکس لینے کے الزام پر تھانا ایڈویجن قصور کے ایسے چو معظم نے صلاح کے دو ناظمین کے ساتھ ملی بھگت کر کے جھوٹے مقدمات کا اندراج کیا زہور بی بی کے مطابق قصور کے باعثر ناظم اس کی زمین ہتھیانے کے لیے اسے مقدمات میں پھسا رہے ہیں اور اسی سلسلے میں اسے متعدد بار تشادل کا نشانہ بھی بنایا جا چکا ہے لاہور ہائی کورٹ میں مقدمات کے خراج کے لیے آنے پر بھی آہاتہ عدالت میں زہور بی بی کو پولیس ایلکاروں نے مارا پیٹا زہور بی بی نے وزیرالہ پنجاب اور چیف جسس لاہور ہائی کورٹ سے انصاف کی اپیل کی ہے خاتون کے محلے دار اجاز احمد کا ماننا ہے کہ خاتون جگہ ٹیکس مافیا نہیں بلکہ ایک باعزت خاتون ہے جسے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت مقدمات میں پھنسایا جا رہا ہے دوسری جانی مذکورہ پولیس ایلکار مزید ہیں کہ اٹھاون سالہ مویمر خاتون نہ صرف جگہ ٹیکس مافیا ہے بلکہ منشیات کا کاروبار بھی کرتی ہے زہور بی بی بھلے ہی کسوروار ہو تاہم قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کی جانب سے اس پر سڑکوں اور اہاتہ عدالت میں تشدد کرنا کسی صورت درست اقتام نہیں امن اومان کا قیام اور عوام کے حقوق کا تحفظ پولیس کا فرض ہے اور اگر قانون کے رکھوالے ہی عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالیں گے تو عوام کو تحفظ کون فراہم کرے گا کیا امن اومان تاہر مغل کے ساتھ تاہر جعفری وقت نیوز لاہو